کیے گئے ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ بھارت دن ہو چکے ہیں جو مزدور اندر فسنے ہیں جب باہر نکلے ان کو کوئی بھی ضرورت پڑے تو ان کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو جہاں اس رسکے آپریشن کا پل پل کا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لیے آپ ٹائم ساؤن آب بھارت کے ساتھ بنے رہیے تیاریاں جو کی گئی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ضرورت پڑھنے پر جیسا کہ سیوگی بتا رہے تھے کہ ائر لفٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسپتال میں پیتالیس بیڈ پہلے سے ہی ریزرف کیے گئے ہیں یعنی کہ تیاریاں پوری ہیں ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی ایکشن میں ہے ریسکیو میں جوٹی ٹیم بھی ہر آرچن کو دور کرنے میں جوٹی ہے ریسکیو کو لے کر پی ایم او پل پل کا اپ ڈیٹ لے رہا ہے کل ملا کر آج کی صبح امیدوں والی صبح ہے کیونکہ کسی بھی وقت مزدوروں کو ٹنل کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے اتر کاشی میں ٹنل سے جیسے جیسے مزدوروں کے باہر آنے کی امید بڑھ رہی ہے ویسے ہی ان کے پراثمک اپچار کی بھی تیاری تیز ہو گئی ہے میں چنیانی سوڑ میں اس وقت موجود ہوں تصویر آپ میرے پیچھے دیکھ پائیں گی سامودہ ایک سواستکیندر دراصل یہاں پر ہے یہاں پر جو ایک تالیس بیڈز ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں اور وہ بیڈز جو ہیں وہ یہاں پر استعمال کیے جائیں گے جب ان کو ان تمام مزدوروں کو یہاں پر لے کر آیا جائے گا باہر دیکھیں باقاعدہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر بلال بارگیٹس لگائے گئے ہیں سلکیارہ ٹنل سے چار کلومیٹر کی دوری پر ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے جہاں سے شرمیکوں کو ائر لفٹ کر کے ایمز لے جائے جا سکتا ہے اترکاشی زلہ اسپتال میں بھی پہنٹالیس پیٹ الگ سے ریزورف کر دیے گئے ہیں آخر وہ گھڑی آئی ہی گئی جس کا انتظار پورے دیش کو ان کے پریجنوں کو تھا ایک تالیس کرمویر اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں سے اس ٹنل کی کیچ سے مکت ہونے والے ہیں دیکھیں میں جو نظارہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہیلی پیٹ کا ہے ہیلی پیٹ میں آپ نظارہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے باہر آنے سے پہلے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں دیکھیں یہ ایمبولنس ہیں انہی ایمبولنس کے سہرے انہیں یہاں سے چلیانی سونڈ لے جائے جائے گا اس کے بعد اگر استیتی خراب ہوتی ہے یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں سواستے کی زیادہ ضرورت ہے تو ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کر کے ریشی کیش کے ایمس ہاؤسپٹل میں پہنچایا جائے گا دیکھیں یہاں پہ تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں بارہ دن سے ٹنل میں فسے مزدوروں کے باہر آنے کی امید کو دیکھتے ہوئے ان کے پریوار والے بھی ٹنل کے باہر پہنچ چکے ہیں جن کی ٹنل میں فسے رشتہ داروں سے بات بھی کرائی گئی پائپ سے جو بات کیے تو اس میں ٹھیک آواز دیا تو ہم بات کر لی تو ابھی بھی ہم بات کیے ابھی بات ہوئی ہے ہم پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو بولے کہ ہم ٹھیک ہیں اور کھانا میں کیا ملا تو بتا دیئے کہ کھانا میں کل ہم لوگ کو روٹی ملا تھا اور آج کھچڑی ملا ہے ابھی نہانے کے لیے تولیا سابون بھی ملا ہے لیکن سواستی بھی سب ٹھیک ہے ٹنل میں سلکیارے والی طرف سے جہاں ملبا گیزہ ہے وہاں لگاتار امریکن اوگر ڈریلنگ مشین سے ٹریلنگ کا کام جاری ہے اس کے ساتھ ہی ٹنل کے اندر ریسکیو آپریشن میں جھوٹی ٹیم کو بچانے کے لیے بھی پختہ انتظام دیے گئے ہیں